گندنی ریاست ہریالہ کے قصبہ گوبند پورا کے اچھوت رمبو کے یہاں پیدا ہوئی اسی طرح جیسے گریبوں کے بچے خموشی سے پیدا ہو جاتے ہیں رات گئے جب رمبو چرس کے نشے میں دھت دیوری میں پڑا تھا اور اسیلی کے درد اٹھا گھر میں اور کوئی نہیں تھا اور شدید تکلیف کے عالم میں اس نے رمبو کو جنجور جنجور کر اٹھانے کی کوشش کی لیکن رمبو تو اس وقت اندر سبا میں بیٹھا دم لگا رہا تھا وہ آنکھیں بند کیے مسکرانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکا اسی وقت وہ چونک پڑی اور اس نے کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی تھی کھڑکی کھلی اور راج کمل کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی وہی سفید لباس وہی حسین چہرہ روشن روشن چمکتا ہوا اور اس کے ہاتھوں میں پھول تھے وہ دبے پاؤں کھڑکی سے نیچے اتر آیا اور راج کمل کھڑی ہو گئی وہ دم سادے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ آگے آگے اور ہاتھوں میں پکڑ ہوئے پھول اس نے راج کمل کے ہاتھ ہاتھ میں رکھ دیئے اور پھر وہ مڑا رک جاؤ رتن بھگوان کیلئے رک جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی ورنہ میں مر جاؤں گی رتن اور وہ چونک پڑا مجھے مجھے جانا چاہیے کمل کماری نہیں میں نہیں رکھ سکتا میں مر جاؤں گی رتن سوچ لو وہ پریشان ہو گیا آج رات چاند نکلے باغ میں اس نے کہا اور پھر اس کھڑکی تھی دوسری طرف کو اٹھ گیا راج کمل دل پکڑ کر کھڑی تھی لیکن پھر اس کی الفاظ کانوں میں پڑے اور اس کے دل میں مسرد کے کمل کھل اٹھے رات کو تو ملے گا پاپی کہیں کا اس نے سوچا اور پھر وہ انہی خیالوں میں گم رہی سوچتی رہی کہ وہ کون ہے گویا پچھلی صبح بھی وہ آیا تھا اور اس کے چرن میں پھول رکھ کر چلا گیا تھا اس کے پھول لکھنے کی کوئی وجہ اگر اس کے مند میں میرا کوئی مقام نہیں ہے تو وہ پھول لکھنے کیوں آتا ہے کیا سا معصوم ہے کیا سا پیارا پیارا سا بلکل ایک آج نبی حرن کی ماند نہ جانے اس نے کس طرح گزارہ کیا تھا جو گندر سنگھ اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا حتیٰ کہ رات ہو گئی رات کو جب مہراج گہری نیند سو رہے تھے تو راج کمل کمرے سے باہر نکل گئی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ جو گندر سنگھ ایک ستون کی آٹھ سے باہر نکلایا راج کمل اسے دیکھا تھٹھا گئی کمل وہ آگے وڑھ کر بولا ہم میرے پاس جا رہی تھی نہیں کمل نے جواب دیا اور جو گندر سنگھ کی مسرط کافور ہو گئی وہ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں راج کمل کو دیکھتا رہا پھر وہ داسی سے بولا کیا مطلب میں تمہارے پاس نہیں جا رہی تھی جو گندر سنگھ اور میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا شاید راج کمل نے سرد مہری سے جواب دیا پھر تم کہاں جا رہی تھی یہ بتانا ضروری نہیں راج کمل نے سخت لہجے میں کہا ضروری تو ہے جو گندر سنگھ نے تلخ لہجے میں کہا کیوں کیا تم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہو حق جو گندر سنگھ سر ہلا کر کوئی سوچنے لگا پھر بولا میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم میرے پاس آ رہی ہو گلت سمجھے تھے میں تو تمہارے پاس آنے کے لیے تر پرہا تھا راج کمل جو گندر سنگھ کے حالات اچانک بدل گئے ہیں میرا خیالہ کہ مہراج کو ہمارے اوپر شک ہو گیا ہے چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ اب تم میرے پاس نہ آیا کرو راج کمل نے کہا مگر کمل مجھے جانے دو جو گندر سنگھ براہ کنم اس سمیں میرا راستہ نہ رکو کمل ایک دم آگے بڑھ گئی لیکن جو گندر سنگھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا راج کمل میرا دوش تو بتا دو مجھے یہ تو بتا دو کہ تم نے چند روز کے لیے مجھے سنہرا خواب دکھایا اور اس کے رات کی تاریکیوں میں دکیل دیا آخر کیوں میری مرضی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں کمل نہیں راج کمل انسان کی زندگی سے اس طرح تو نہیں کھیلا جاتا جو گندر سنگھ نے کہا ٹھاکر جو گندر سنگھ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو تم وہ بن رہے ہو جو ہو نہیں میں رانی ہوں اور اپنے فیل کے لیے آزاد نہیں راج کمل جو گندر سنگھ کوئی کھلونا نہیں تم بھول کر رہی ہو اور ایسا کرنا تمہاری سب سے بڑی ہماکت ہے میں جو کچھ ہوں وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی تم نے مجھے جو خواب دکھائے ہیں تم میرے سامنے ان کی تعبیر لانا ہوگی ورنہ میں تمہارے لیے نقصان دابی ہو سکتا ہوں راج کمل نے مسکرا کر دیکھا پھر عجیب سینداد نے بولی تو ٹھیک ہے مجھے نقصان پہنچاؤ اس نے ہنس کر کہا اور آگے بڑھ گئی جو گندر سنگھ اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا تھا اور اس کے دل میں گم گھسے کا توفان اٹھ رہا تھا وہ راج کمل سے محبت کرنے لگا تھا راج کمل نے جو سبز باگ دکھائے تھے وہ اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے وہ خاصا پریشان ہو گیا اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور آگے بڑھ گیا لیکن پھر کچھ سوچ کا رک گیا آخر یہ کمل جہاں کہاں رہی ہے اتنی رات گئے وہاں نکلنے کا مقصد کیا ہے اور آخر اس کی بے گانگی کا کوئی مقصد تو ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں جب دل چاہا اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور جب دل سے اترا تو ایک دم ٹھکرا دیا ہرگز نہیں میں راج کمل سے بدلہ ضرور لوں گا وہ خاموشی تے راج کمل کے پیچھے چل پڑا راج کمل پھول باغ میں داکل ہو گئی جو گندر سنگھ بھی اس کا پیشہ کرتا رہا پھر ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھنے لگا اور چاندی لمحات کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ کوئی اور بھی باغ میں ہے جو گندر سنگھ کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئیں اس نے تعجب سے اس سائے کو دیکھا تھا سائے جب نزدیک آیا تو جو گندر سنگھ نے اس پر غور کیا بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا لیکن جو گندر سنگھ نے اسے کبھی راج محل میں نہیں دیکھا تھا راج کمل والہانہ انداز میں اس کے پاس پہنچ گئی جو گندر سنگھ اپنے جگہ سے نکل آیا اور ایک ایسی جگہ پوشیدہ ہو گیا جہاں سے وہ ان دونوں کی گفت گوبہ آسانی سن سکتا تھا آگئے رتن ہاں کماری جی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم بگوان کون ہو بگوان کے لئے مجھے بتا دو تم کون ہو میرے بارے میں جاننا ضروری ہے کیا ہاں رتن کیوں کماری جی اس لیے کہ میں تمہارے لئے پاگل ہو رہی ہوں تمہیں بہت چاہنے لگی ہوں راج کمل نے کہا کماری جی بگوان کے لئے ایسی باتیں نہ کریں میں تو آپ کا داس ہوں میں تو خود تمہاری داسی بنگی ہوں رتن اور اس سے پہلے کہ میں ایسی نہیں تھی مجھے بتاؤ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو ورنہ میں مر جاؤں گی ایسی باتیں نہ کریں کماری جی آپ مہرانی ہیں یہ شونت پال کی عزت ہے میں کسی کے کچھ نہیں ہوں بس میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں راج کمل نے کہا اور رتن پال اسے گہر نگاہوں سے دیکھنے لگا راج کمل کی آنکھوں میں محبت کے کمل کھل اٹھے تھے وہ رتن پال کو دیکھ دے کر گویا خوابوں میں ڈھوک گیا تھا اب میں جاؤں دیوی رتن پال نے پوچھا کہاں جاؤگے بس کل پھر آؤں گا اسی سمیں اور ہاں میں آپ کے لئے پھول نہیں لاؤں گا یہ پھول میں رات کو دے دوں گا رتن جی کماری جی کچھ دیر ٹھائر نہیں سکتے نہیں دیوی شما کر دیں آخر کیا تم کیا کسی کے پاباند ہو ہاں کس کے اس کا جواب نہیں دے سکوں گا کیوں اجازت نہیں ہے آخر وہ کون سی پاباندیاں ہیں تم پر مجھے بتاؤ کہ تمہارے اوپر سے ساری پاباندیاں ختم کر دوں گی میری بات نہیں مانو گے میں بھی مجبور ہوں اس نے جواب دیا اور آج کمار نے گردھن جکالی پھر بولی اچھا یہ بتاؤ کہ میرے لئے پھول کیوں لاتے ہو بس میرا مان چاہتا ہے اور کبھی سوچا کہ مان کیوں چاہتا ہے آپ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں رتن نے جواب دیا اور وہ ایک لمحے پیچھے چلا گیا پھر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن رتن کا کوئی پتہ نہیں تھا دوسری طرف جو گندر سنگھ بھی رتن کے لئے لکھے پیچھے لکھا تھا لیکن رتن سنگھوں سے بھی نہ ملا تاہم وہ گھسے میں پاگل ہو گیا تھا تو یہ وجہ ہے اس نے سوچا دوسرے دن میں سکت پریشان تھا اور اس کی سمر میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے راج کمل اس کے مند میں اتر گئی تھی اور وہ اتنی حرجائی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا راج کمل کے محل میں یہ گندگی پھیلا رہی ہے مہاراج اور ملیہ میٹ کر رہی ہے لیکن وہ خود بھی تو پاپی تھا اور اسے بیکن نہیں چاہیے تھا اس نے پاپ کیا ہے اور یہ اس پاپ کی سزا ہے خباب کچھ بھی ہو جائے میں یہ پاپ نہیں ہن دوں گا چاہیے کچھ بھی ہو جائے ابھی بس سوچی رہا تھا کہ دو سپاہی اس کے پاس پہنچ گئے جو گندر سنگھ انہیں دیکھنے لگا آپ کو دیوان کرنداز جی نے بلائے ہے ان میں سے ایک نے کہا اچھا میں آتا ہوں اس نے جواب دیا اور سپاہی پیچھے آئے اور جو گندر سنگھ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا پھر کسی اتک سنبل کا ریاست دیوان سے ملنے چلا گیا دیوان کرنداز نے اسے اپنے کمرے خاص میں طلب کیا اس کے اندر پہنچنے کے بعد اس نے باقی تمام لوگوں کو ہٹا دیا اور ان سے کہا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہ آئے جو گندر سنگھ کرنداز کو دیکھ رہا تھا بیٹ جاؤ تھاکر جو گندر سنگھ شکریہ مہراج کوئی خاص بات ہے ہاں جو گندر سنگھ دیواریں کرنداز کے لہجہ بھاری تھا فرمائیے تھاکروں کا خون بے داغ ہوتا ہے اور ان پر ہمیشہ بروسہ کیا جاتا ہے تم بھی محال میں ایک ایسے انسان تھے جو گندر سنگھ جس پر آنکھیں بند کر کے بروسہ کیا جا سکتا تھا لیکن جو گندر سنگھ کیا تمہارے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے میں نہیں سمجھا مہراج جو گندر سنگھ بکھلا کر بولا تم سمجھ گئے ہو جو گندر سنگھ اگر سچے تھاکر ہو تو بندنے کی کوشش مات کرو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مہراج جو گندر سنگھ گھبرائے ویلیجی میں بولا وہی جو تم سمجھے ہو بگوان کے لیے سیدھی بات کریں شکار پر کیا ہوا تھا شکار پر جو گندر سنگھ کا چہرہ پھکا پڑ گیا کرنداز کے تید نگاہوں کی وہ تاب نہیں لا سکا تھا ہاں میرے کیل میں یہ کہانی وہی سے شروع ہوتی ہے آپ کو کیسے پتہ لگا کرنداز جی جو گندر سنگھ میرے ماتا پیتا بھی اسی ریاست کے نوکر تھے میرے خون میں اسی کا نمک شامل ہے میں آنکھیں کیسے بند رکھ سکتا ہوں نہیں مہاراج یہاں سب کی آنکھیں بند ہیں یہ میں باپ نہیں مانتا مہاراج شونت پال بالکل ہی بوڑے ہو چکے ہیں انہوں نے اس عمر میں ایک نوجوان ناغن پال رکھی ہے اور یہ ناغن انہیں دست کر رہ گی راج کمل کرنداز کی آنکھوں میں چمک آ گئی ہاں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس نے محل میں جو ناٹک شروع کیا ہے وہ ایک دن سب کو بسم کر دے گا تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ بسم نہ ہو ہاں میں بیک ضرور گیا تھا مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں یہ بہت اچھا آواج و گندر یہ بہت اچھا ہوا جو گندر میرا ایمان ہے کہ کھڑا خون ٹھیک ضرور ہو جاتا ہے خراب نہیں ہوتا کرنداز نے کہا بہت برا ہو رہا ہے مہاراج میرا حشر بھی کچھ بھی ہو بگوان کی سوگد میں آپ سے سچ بولوں گا جو گندر سنگھ نے کہا کہو جو گندر سنگھ شکار پر وہ خود ہی میری طرف راغم ہوئی اس نے ترہ ترہ سے میری اوپر جال ڈالے میں نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر پھنس گیا اپنے اس نے اپنا سب کچھ مجھے دے دیا اور مجھ سے کہا کہ میں ہونے والا راجہ ہوں اور اس میں اتنی شکتی ہے کہ تقدیریں بدل دے اور میں نے اس کی بات مان لی میں بٹے گیا تھا مہاراج اور بگوان کی سوگند اب اس کی ہر صدا بگتنے کے لئے تیار ہوں مجھ سے بڑا پاپ ہوا ہے بہت ہی بڑا پاپ ہے مجھ سے میں نے کہا تھا نا جو گندر سنگھ کھرا کون بے قدر جاتا ہے خراب نہیں ہو سکتا میں دیوانے کے نداس تمہیں وچن دیتا ہوں کہ تمہارا یہ راد ہمیشہ میرے سینے میں رہے گا دیوان جی جو گندر سنگھ چونگ پڑا میرا خون بھی کھرا ہے اور تمہیں یہ بات معلوم ہے آپ بہت بڑے ہیں کرنداز جی بگوان کی سوگند آپ بہت بڑے ہیں اس بات کو چھوڑو کرنسنگ جو گندر سنگھ یہ بتاؤ کہ اب اس بات کا پراشت کیسے ہوگا آپ میری رہنمائی کریں مہاراج میں آپ کے لئے ہر کام کرنے کو تیار ہوں سچے دل سے کہہ رہے ہو جو گندر سنگھ ہاں مہاراج اپنے سرگ باش تیتا کی سوگند سچ کہہ رہا ہوں اور اس کی ایک وجہ بھی ہے وجہ بعد میں پوچھوں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اگر راج کمل پھر تمہاری ترمت وجہ ہو گئی اور اس کے بعد تمہارا کیا ردی عمل ہوگا ناغن کو ایک ہی بار پرکھا جاتا ہے مہاراج تم اسے پرک چکے ہو ہاں وہ کیسے اب اس کا دل بدل گیا ہے اب وہ ایک اور جوان چھوکنے کو پھانس رہی ہے وہ نا جانے کون ہے کہاں رہتا ہے مگر مجھے وشواس ہے کہ وہ اسے راجہ بننے کے خواب دکھا رہی ہوگی بڑی خطرناک عورت ہے وہ اور ہمیں اس کوفناک عورت سے ریاست کو بچانا ہے کیونکہ تمہارے من میں یہ خیال نہیں پیدا ہوگا راج کمار کے مہینہ پال کہاں گئے ہیں چکندر سنگھ چونک پڑا ہاں راج کمار عجید پال کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں اور ابھی وہ واپس آئے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خبر ملی ہے کہ تمہارے من میں یہ خیال نہیں آیا جو گندر سنگھ کے راج کمار عجید پال کہاں گئے ہیں مگر ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے کرنداس نے جواب دیا وہ کیسے مہراج راج کمار عجید پال کو قتل کر دیا گیا ہے کیا شدت حیرت سے جو گندر سنگھا مو کھلا ہوا کا کھلے رہ گیا ہاں پر کس نے مہراج یہ شونت پال لیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کرنداس جی مہراج ٹھیک کہہ رہا ہوں جو گندر سنگھ اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اور اس بات سے تم اندازہ لگا لو کہ ریاست پر بڑی تباہی نازل ہو گئی ہے حکم دیجئے مہراج کرنداس میں کیا کروں جو گندر سنگھ ہمارے پرکھے اور اس ریاست میں اور ہمارے مہارے خون میں ریاست کا بہت بڑا احسان شامل ہے ہمارا فرض نہیں کہ اس ریاست کو بچائیں کیوں نہیں مہراج ابش ہے جو گندر سنگھ نے جواد دیا تو تم اس سلسلے میں اپنا حق ادا کرنے کا ہاں مہراج بگوان کی سوگت میں بھول گیا تھا بھٹ گیا تھا وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں بھٹکوں گا جو گندر سنگھ نے کہا تم جانتے ہو یہ لڑکی کون ہے کون جو گندر سنگھ نے پوچھا راج کون کی بات کر رہا ہوں ہاں مہراج تھوڑا بہت جانتا ہوں کیا یہ وہ لڑکی ہے جو عجید پال مہراج کے جشن میں آئی تھی اور ایک سپیرہ اسے لائے تھا اور اس نے رکس کیا اور اس کے بعد گیاب ہو گئی ہاں یہ وہی لڑکی ہے راج کمار عجید پال اس کے لیے پاگل ہو گیا راج کمار تھا اور یہ اسے کلاو محلقے بدریا میں بہتی ہوئی نظر آئی راج کمار نے سے نکال لیا راج کمار عجید نے ایک دن جید پال سے کہا کہ وہ شاہی شادی کرنا چاہتا ہے پھر کیا ہوا جو گندر سنگھ نے پوچھا پھر یہ ہوا کہ یہ شنط پال ہی پاگل ہوا ہو تھے اور شادی کی بات پر ہاں انہوں نے کہا کہ ایک سپیرن رانی نہیں بن سکتی تب مہراج شنط پال نے چند روز کے لیے عجید پال کو کہیں بھیئی دیا اور خود مجھے بلا کر کہنے لگے کہ بتاؤ اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے میں کیا کہہ سکتا ہوں مہراج میں نے لہاج سے جواب دیا تمہیں ہمارے دیوان ہو کرندا جی اور ظاہر ہے کہ ضروری باتیں ہمیں مشورہ تو تم ہی دوگے اور میں بھی پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا مہراج عورت کو محل سے نکال دیا جائے اگر وہ دولت چاہتی ہے تو دولت دے دی جائے اور مہراج میرے ساتھ چل کر کلاب حل میں وہ اسے ملے اور پھر تھوڑی دیر کی تنہائی میں ملے کیا مطلب میں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا تو پھر بس اس کے بعد جب مہراج واپس آئے تو ان کی جون ہی بزن چکی تھی اور پھر انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ جلد اجلد ان کا وہ وواہ راج کمر سے ہو جائے اور ایسا ہی ہوا اور وہ اسے ایک دن پہلے راج کمر واپس آ گئے اور پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا جیون میں کوئی دوسرا راج کمر سے وواہ نہیں کر سکتا تب مہراج نے مجھے حکم دیا کہ جیت پال کو خموشی سے قتل کر دیں تو کیا آپ نے انہیں قتل کر دیا کرنجی جو گندر سنگھ نے گم زدہ لہجے میں پوچھا راجہ کے حکم کو کون ٹار سکتا تھا پر میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ آخر مہراج اس قدر بردل کیسے گئے ناری کا نشہ برا ہوتا ہے پر ایسا بھی نہیں کوئی اور ہی بات تھی کوئی اور ہی کھیل تھا اس لیے میں نے جیت پال کو قتل نہیں کروایا وہ ہو تو ہاں وہ زندہ ہیں اور مہراج کو یہی معلوم ہے کہ جیت پال مر چکے ہیں وہ ڈونڈ کے گاروں میں قید ہیں اور میں ان کی افادت کر رہا ہوں دیوان کرنداز نے گمبی لہجے میں کہا بگوان کی سوگند مہراج بگوان کی سوگند آپ مہان ہیں آپ سچ مچ مہان ہیں آپ نے ریاست کو تباہ ہونے سے بچا لیا مگر ابھی خطرہ سر پر ہے جو گندر سنگھ اور ہم سب مل کر اس خطرے سے نمچنا ہے وہ جوان چھوکرہ جسے تم نے دیکھا اور اصل ایک مہان سادو ہے جو بچپن سے گیان کے راستوں پر چل رہا ہے اور اس نے بگوان کی نام پر اس راکشت کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے رتن ہاں رتن پال وہ جادو گرنے کو جادو سے مارے گا بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کی سائطہ کریں اور مہراج کو پتہ نہ چلے جو گندر سنگھ خوف سے گردن ہلا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خود بھی تو تباہی کے گاروں میں جا رہا تھا نہ جانے یہ خوفناک عورت اس کا کیا حشر کرتی اسے اپنے بچ جانے پر بگوان کا شکریہ دا کیا تھا میں تیار ہوں مہراج آج کا راج کمل سے تمہاری کیسی چھنتی ہے میں تو پھنس رہا تھا مجمہ راج پر بگوان نے بچا لیا اگر رتن پال مہراج درمیان میں نہ آ جاتے تو وہ میرا پیچھا نہ چھوڑتی انہوں نے میری جان بچائی ہے رتن پال مہان ہے مگر مہراج ایک خطرہ اور بھی ہے جو گندر سنگھ بولا وہ کیا رتن پال بھی جوان ہیں کہیں وہ بھی ناری کے پھیر میں نہ آ جائیں وہ کتنی بڑی جادوگرنی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بگوان نے اسے گیان دیا ہے امید تو نہیں کہ وہ کسی جال میں پھنسے گا پھر بھی انہیں ہوشی آ رکھنا ضروری ہے ہاں میں ان سے بات کروں گا دیسے اب تمہارا مند تو ٹھیک ہے مجھے تمہاری طرف سے بہت فکر ہے بس اور شرمندہ نہ کریں مہراج راج کمل اس کے بار کوئی دسائر کا شکار ہو گئی تھی ایک پال اسے چیر نہیں تھا بس ہر وقت اس کے مند میں رتن کا خیال رہتا اور وہ اتنا پور اسرار تھا اتنا نوکھا تھا کہ راج کمل کی سمجھ میں نہیں آتا تھا رات کو آتا تو اس کے ہاتھوں میں پھول ہوتے جنہیں وہ بڑی عقیدہ سے راج کمل کے قدموں میں ڈال دیتا لیکن بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا اس وقت بھی وہ باغ میں اسی کا انتظار کر رہی تھی لیکن آج اس نے ایک انتظام کیا تھا پھر وہ آ گیا وہی پاکیدہ چہرہ وہی مقدس سفیدی وہی حسین انداد رتن راج کمل بے اکتیار اس کی طرف بڑی اور آگے بڑھتے بڑھتے تھٹک کرو گیا کمل کماری میرے رتن تم آ گئے آنا ہی تھا کماری اوہو رتن کب تک تلپاتے رہو گے کیا میرے بھاگ میں یہی لکھا ہے کہ سنسار میں جسے سب سے زیادہ چاہوں جسے سب سے زیادہ پریم کروں اور اس کے بارے میں کچھ نہ جانوں یہ کیسا نیائے ہے رتن یہ کیسا نیائے ہے میں شرمندہ ہوں کماری رتن پال نے کہا مگر کیوں آخر کیوں تم بتا کیوں نہیں دیتے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ ہے تم مجھے اپنے نزی کیوں نہیں آنے دیتے راج کب نے بے اختیار انداز میں کہا اور رتن لال اسی طرح پر اثرات انداز میں مسکراتا رہا بیٹھو گی نہیں کب تک نہیں کیوں آج میں بیٹھوں گی تو تمہارے سینے سے لکھ کر بس میں نے کہا دیا کہ اگر تم مجھے ایسا نہیں کرنے دوگے تو میں آتما آتھیا کر لوں گی کب تلپال نے کہا اور کب تلپال چونک پڑی کیوں بس میں نہیں آنگا میں نہیں آسکوں گا رتن پال اسودہ لہجے میں بولا رتن تم مجھے ایک بات بتاؤ پوچھو کمل کماری کوئی مجبوری ہے تمہیں کوئی روکتا ہے تمہیں نہیں تا پھر آ کر یہ سب کیا ہے تم مجھے چاہتے ہو میرے لئے پھول لاتے ہو پر پر میں تمہیں چھو بھی نہیں سکتی رتن بھگوان کی سوگند اگر میرا بس چلے تمہیں اپنا دل چیر کا دکھا دوں دیکھو میرے سینے میں کیا ہے راج کمل نے اپنا سینہ رتن پال کے سامنے اڑیاں کر دیا یہ اس کی شاترانہ چال تھی مردوں کی کمزوری سے وہ اچھی طرح جانتی تھی اور جانتی تھی کہ مرد کس طرح بہکتے ہیں لیکن رتن سنگھ کی نگاؤس پر پڑی اور پھر جھگ گئی سچے پریم کی جو جانتی ہو کمل کماری بھگوان نے تمہارے شریر میرے لیے تمہارا شریر میرے لیے مٹی ہے ہاں مجھے پریم ہے تو تم سے اپنا شریر ڈھک لو اور جب سمیں آئے گا تو ہم ایک دوسرے سے چھپے نہ رہ سکیں گے وہ سمیں کب آئے گا رتن اوش بہت جلد پر ایک بات ہے کمل جی کیا اندر سبا میں تمہارا ذکر ہوتا ہے مگر کچھ لوگ بری بات کرتے ہیں اگر تمہارے مان میں سچ ہے تو مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو کیا راج کمل چونک پڑی وہ جو مجھے معلوم ہے لیکن وہ جسے میں چاہتا ہوں مان میرا ہے راج تمہاری آتما میری نہیں میں تم سے پیار کرتا رہوں گا میں نہیں کہتا کہ تم سارا جیون مر سے چمٹی رہو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تمہیں عمر کر دے گا میں نہیں سمجھی رتن تمہارا مان میلہ ہے اگر اب اس میں اجالے میں کیا تم اپنا شریف دو نہیں سکتی اگر تم دل کا حل کہہ دو میں تمہیں من سے مان لوں گا رتن راج کمل عجیز سلیجے میں بولی ہاں کمل میں تمہاری آتما پرکھنا چاہتا ہوں اور میں تمہاری راج کمل کا لہجہ بدل گیا تو میری آتما پڑھ لو میں تیار ہوں رتن تسکین ایک شرط ہے اگر میری آتما نہ پڑھ سکو تو اپنا میری آنکھوں میں دیکھو رتن راج کمل اور رتن اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈی روشنی ابر آئی جو کسی ناغن کی آنکھوں میں ہوتی ہے محول میں پھر وہی پور سہر سناٹا چھا گیا تھا اور پھر اس کی آواز ابری تم کون ہو رتن اور رتن ہنس پڑا نہیں کماری میں ٹھیک ہوں میں تمہاری آنکھوں کے جال میں نہیں پھنسا دوبارہ کوشش کرو اور راج کمل کے ذین کو کجھڑکا سا لگا اور اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن رتن کو اپنے سہر میں گرفتار کرنے میں ناکام رہی اب میری باری ہے کمل کماری اس نے کہا رتن تم بڑے شکتی مان ہو میں اپنے موں سے نہیں کہتا کماری میری بات مان لو رتن اگر ہم تم دونوں مل جائیں تو سارے سنسار ہمارے ذیرے نقین ہوگا بولو رتن میرا ساتھ ہوگے اس کا جواب کال دوں گا کماری رتن نے کہا اور رک گیا جا رہے ہو ہاں رتن فال نے جواب دیا اور پھر وہ چل دیا لیکن راج کمل نے ایک طرفات اٹھایا اور درختوں کے پیچھے سے ایک پور اسرار وجود نکل کر خاموشی سے رتن پال کے پیچھے چل پڑا راج کمل آج بہت ہی انتظامات کر کے آئی تھی رتن پال کو تھوڑی دور چل کر ہی احساس ہو گیا کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے اور اس کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی اس کی نگاہوں میں بلا ان باتوں کی کیا حصیت تھی رتن پال ایک برہمن گھرانے کا فرق تھا باپ کے کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا اور اس کی موت کے بعد رتن تنہا بہت بڑی جائدات کا وارث ہے لیکن جب وہ نو سال کا تھا تب ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا اپنی ریاتی میں اپنی بستی میں ایک مندر میں وہ مومن پودا کے لیے چلا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے ہم عمر بہت سے لڑاکے ہوا کرتے تھے عمر کے لحاظ سے ان کی فطرت میں شرارت بھی تھی لیکن ان کے بار اکس رتن پال ان شرارتوں میں بہت کم حصہ لیا کرتا تھا اس شام جب بھی سب بچے بالے مندر سے واپس آ رہے تھے کہ ٹوٹی پولیا پر انہیں ایک جھٹا دھاری سادو نظر آیا جو اندہ تھا رتن مہابیر نے اسے پکارا کیا بات ہے بیر سے رتن نے اپنے دوستے پوچھا وہ دیکھو اندہ سادو ہاں میں نے اسے دیکھ لیا آؤ ذرا اس کے پاس چلیں پوچھے تو صحیح مہاراج کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں چلو وہ اندہ ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنے چاہیے رتن نے جذبہ ہمدردی سے کہا لیکن مہابیر کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکرہت پھیل ہوئی تھی اس نے سارے لڑکوں کے کانوں میں اپنا منصوبہ پھونک دیا اور اتن بچارہ اس منصوبے سے ناواقف رہا تھوڑی دیر کے بعد وہ سادو کے قریب پہنچ گیا پلاگ مہاراج مہابیر نے کہا اور سادو چونکر پلکے جبکانے لگا اور پھر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے کہاں سے آئے ہیں سنت جی کہیں سے نہیں بالک بہت دھرتی کا بوجھ ہم بھی کبھی کبھی کہیں کہیں اور کبھی کہیں سادو نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا تو آج گل بوجھ ہماری دھرتی پر ہے مہابیر بولا دھرتی تو سب کی ہوتی ہے بالک یہ سب کا بوجھ اٹھا کر بھی خوش رہتی ہے بلکل ایک ماں کی ماند جس کے دس بچے بھی ہوں تو اسے پیار سے پیارے ہوتے ہیں مگر آپ یہاں کہا رہیں گے مہاراج بستی میں چلیں تو کچھ کھانے پینے کو بھی ملے مہابیر بولا میں اندہ ہوں بالک کیا تم مجھے بستی میں چھوڑ دوگے کیوں نہیں آو ہمارے ساتھ مہابیر نے سادو کا ہتھ پکڑ لیا اور پھر وہ اسے لے چلا لیکن اس کا رخ بستی کی بجائے اس جوہر کی طرف تھا جہاں گائیں بھین سے پانی پیتی تھی اندہ سادو اتمینان سن کے ساتھ جا رہا تھا لیکن رتن پال بے چین ہو رہا تھا مہابیر اس نے کہنا چاہا لیکن دو بچوں نے لپک کر اس کا مو بند کر دیا اور پھر انہیں لے کر رتن پال کو آگے نہیں بڑھنے دیا رتن پال سکت پریشان تھا مہابیر نے سادو کو جوہر کے کنارے کھڑا کر کے کہا بستی آگئی مہاراج اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سادو کو جوہر میں دھکا دے دیا دور سے رتن پال بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا سادو کو جوہر میں دھکیلتے ہی سارے بچے بھاکھڑے ہوئے لیکن راست رتن پال جوہر کی طرف دھڑا اور اس کے دل میں سادو کے لیے بڑا دکھ تھا لیکن جوہر کے کنارے پہنچ کر وہ دانگ رہ گیا سادو پانی کے اوپر کھڑا تھا اور اس کے کھڑاؤں بھی نہیں بھیگی تھی پھر وہ مسکراتا ہوا پانی پر چلنے لگا بلکل اس مانت جیسے کوئی سڑک پر چلتا ہے اور یوں وہ باہر نکلایا رتن پال اور اس نے باہر آکا رتن پال کو پکارا بگوان کی سوگن بہراج میں ان میں شامل نہیں تھا رتن پال کی آنکھوں سے آنسو لڑکنے لگے مجھے بالوم ہے بیٹا رو کیوں رہا ہے بورے اور اچھے کی پہچان تو اسی طرح ہوتی ہے چپ ہو جا وہ بچے تھے لیکن اچھے ماتا پتا کا خون نہیں تھے مہان کوئی کوئی ہوتا ہے اور جس کے من میں منش کا دد ہو اس پر تو بگوان کی خاص دیا ہوتی ہے بستی جلے مہراج میں آپ کی سیوا کروں گا نہیں رتن مجھے بستیوں سے دلچسپی نہیں میں تو بس اچھے بری کی پرک کھا رہا تھا مجھے تو ایک رتن کی تلاش تھی سو ایک انمول رتن مجھے مل گیا میں اپنا بوجھ اتارنا چاہتا ہوں کیسا بوجھ مہراج مینس جیون میں جو کوچھ حاصل کرتا ہے وہ اسی کا حیثہ نہیں ہوتا اور اس میں دوسرے حصہ دار بھی ہوتے ہیں میرا چل چلاؤ کا سمیں ہے میں اپنی دولت کسی کو دینا چاہتا ہوں تو لے گا میں دولت کیا کیا کروں گا مہراج بہت بڑا دن ہے بیٹے سوچ لے سادو نے کہا نہیں مہراج مجھے دن نہیں چاہیے دنواد تو کل میرے پاس آئے گا آپ آگیا دیں گے تو ضرور آنگا تو پھر جا کل صبح صبح آنا کہنا نہیں میرے اور تیرے درمیان جو باتی ہوئی ہیں کسی کو بتانا نہیں نہیں بتاؤں گا مہراج بچن دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے جا سادو نے کہا اور اتن وہاں سے چلا گیا لیکن اس کے دل میں عجیب سے احساس آتھے وہ سوچ رہا تھا کہ سادو اندہ ہے مگر اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ پانی پریسترہ چل رہا تھا جیسے انسان زمین پر چلتا ہے اور اس کی باتیں عجیب تھی اس کا دل چاہا کہ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو سادو کے بارے میں یہ عجیب و غریب باتیں بتائے مگر اسے سوچن کا خیال آیا اور وہ خاموش ہو گیا دوسرے دن وہ وعدے کے مطابق صبح سادو کے پاس پہنچ گیا سادو اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے سامنے پا کر وہ مسکرا دیا میں نے تیرے بارے میں کوئی اندادہ نہیں لگایا تھا آپ میرے سینے سے لگ جا سادو نے اسے سینے سے چمٹا لیا اور اتن پار کو بڑے زور کا جارہ چڑ گیا اور اس کا شریر تھر تھر کانپنے لگا دیر تک یہی کفیت رہی اور پھر سادو نے اسے خود اسے علیدہ کر دیا جا بگوان تیری رکشہ کرے بس اب واپس چلا جا لیکن جب وہ پلٹا تو اس کے پاؤں زمین پر نہ تھے اور اس پر ترہ ترہ کے انکشافات ہو رہے تھے پھر اس کا دل گھر جانے کو نہ چاہا اور وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا گیا دیان کے اکدے واہ ہونے لگے اور اس کے بعد اس کی باقی زندگی تفسیہ میں گزرنے لگی بہت سوں کے کام آیا اور عرفان حاصل ہوتا گیا اس بار بھی اس لیے کام کر رہا تھا کہ ایک بری روچ چند انسانوں کو پریشان کر رہی تھی اور اسے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا راج قبل کے بارے میں اور وہ اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد وہ صبر نہیں کر سکتا تھا بات کسی ایک انسان کی نہیں تھی ایک پوری ریاست کی تھی اور لا تعداد انسانوں کو اس خوفناک بلا سے نجات دنانی تھی اس نے سکون کی زندگی ترک کر دی اور اس طویل تفسیہ کے بعد اس کی ملاقات بڑے بڑے رشیوں مینوں سے ہوئی تھی اور اس نے انہوں نے بھی اسے ایک ہی گیان دیا تھا منش پر منش کا بڑا دیکار ہوتا ہے بگوان سے جو چاہے لو لگا لو پر منش کے کام ہر وقت آنا چاہیے کیونکہ منش میں اور بگوان بلوان چنانچہ رتن پال ان کمزوروں کی مدد پر امادہ ہو گیا تھا راج کبل جیسے فریق سے نمٹنا آسان کام نہیں تھا اس مقصد کے لئے اس نے بڑے سوانگ بھرے تھے اور اس کے نتیجے میں راج کبل اس کے جال میں پھنس گئی تھی رتن پال ذہن میں ایک خاص منصوبہ تھا اور وہ اس پر عمل کر کے اس راکشس کو شکست دینا چاہتا تھا رتن پال چلتا رہا اور باغ کے انتہائی سرے پر پہنچ گیا اور پھر اس وجود کے اس کے طاقہ میں تھا دفتن رتن پال ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور بروک کا رسپور اسرار وجود کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا اس نے دورتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور پھر کوئی اس درخت کے قریب آ گیا اور اس کی پشت پر رتن پال موجود تھا کھڑا ہو گیا اور وہ کھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پھر اس کی نگاہیں رتن پال پر پڑیں اور وہ چونگ پڑا خاصا جوان آدمی تھا اور اس کی نگاہوں میں بلی کسی تیزی اور حکمت نظر آتی تھی رتن پال کو دیکھ کر وہ ایک دم ساکہ سا ہو گیا تھا اور چور بن گیا تھا سنو اس نے نرم لیجے میں وہ شکست کو پکارا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا میرے قریب آو رتن پال خوبصورتی مسکرہار کے ساتھ بولا اور وہ شکست آہیستہ آہیستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا فاصلہ چند گھر سے زیادہ کنا تھا تب رتن پال نے کہا تم کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے میں نہیں کر رہا تھا تمہارا پیچھا اس نے بکھلائی و انداز میں کہا سنو اگر تم میرا پیچھا ہی کرنا چاہتے ہو تو ایک بات لکھ لو سرا جیون میرا پیچھا کرتے رہو گے اور یہ نہیں پتا چلا سکو گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں رتن پال نے نرم لہجے میں کہا مگر میں چھوٹ مت بولو بری بات ہے رتن پال بدستور نرمی سے بولا اور وہ شکت بکھلائی و نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا رتن پال بدستور مسکرا رہا تھا میری بات سنی تم نے پھر مہراج مگر مہراج میں آپ کا پیچھا کب کر رہا تھا پھر یہاں کیا کر رہے تھے موسیقی موسیقی